اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے اہلہی والصلاة على اہلہا واجعل لہو من لدنکا سلطانا نظیرہ اللہم اظہر به دینک و سنت نبیک حتی لا يستقفی بشیئن من الحق مقافت احد من الخلق دعا افتتا کے آخری کے ٹکڑے جس میں امام زمانا جلاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلسلے میں روزہ دار افتار کے بعد تھوڑا سا سکون حاصل کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اس میں خدا سے درخواست کر رہا ہے کہ مالک اپنی طرف سے ان کے لئے قوت اور طاقت والا مددگار عطا فرماؤ واجعل لہو من لدنکا سلطانا نظیرہ ادھر واقع رسول اکرم کی دعا ہے رب ادقلنی متخلص صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنکا سلطانا نظیرہ جو رسول خدا نے دعا کی تھی خدا سے وہی دعا آج ہم خدا سے کر رہے ہیں امام زمانہ کے لئے کہ خدایا اپنی طرف سے امام زمانہ کے لئے سلطان نظیر قرار دے طاقتور کون ہوگا وہ خوش نصیب جو امام زمانہ کے لئے سلطان نظیر بن سکے کوشش کریں تو ہم بھی بن سکتے ہیں کوشش کریں تو آپ بھی بن سکتے ہیں بہت سارے لوگ بن سکتے ہیں سلطان نظیر امام زمانہ عجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے لئے شرط یہ ہے کہ امام زمانہ کے سلطان نظیر بننے کے لئے جو کارنامے انجام دینے ہیں اس کو ہم اسی ماہ مبارک رمضان میں انجام دینا شروع کر دیں اور ان میں سب سے اہم چیز ہے امام زمانہ کی معرفت امام زمانہ سے لگاؤ امام زمانہ سے رابطہ اور ہر وقت ان کو اپنے سامنے حاضر و ناظر سمجھنا ہر کام جو شروع کریں تو ان کی طرف سے کریں کوئی بھی کام ہو چھوٹے سے چھوٹا کام ہو بڑے سے بڑا کام ہو سب ان کی طرف سے کریں تو ایک رابطہ رہے ایک لگاؤ رہے جب انسان ایک چھوٹے سے پودے سے لگاؤ پیدا کر لیتا ہے پانی ڈالتا ہے روزانہ تراش خراش کرتا ہے اس میں روزانہ تو اس سے اس کو محبت ہو جاتی ہے تو اگر امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرضہ شریف کے لئے وہ روزانہ کام کرے گا تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کتنا رابطے میں ہو جائے گا امام زمانہ کے اور جتنا زیادہ امام زمانہ سے رابطے میں رہے گا وہ اتنا زیادہ ان کا مددگار ہو جائے گا جہاں آپ دیکھیں حدیث اللہوں میں کہ جب ان سے لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ساری مصیبتوں کے باوجود بھی وہ امام زمانہ کا راستہ نہیں چھوٹا ہے ساری پریشانیوں کے باوجود بھی وہ امام زمانہ سے کنارہ کشت نہیں ہوتا ہے اسے قتل کیا جاتا ہے اسے مارا جاتا ہے اسے زلیل و رسوہ کیا جاتا ہے اس کے گھر کی عورتوں کی چیغ بلند ہوتی ہے اس کے سروں کو حدیعہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ترک و دیلم کے غلاموں کی طرح اس کے سر کو بادشاہوں کے پاس پیش کیا جاتا ہے اس کے خون سے زمین کو سرخ کر دیا جاتا ہے پھر بھی خدا کہتا ہے کہ یہ اتنے قوی ہیں اتنے باکمال ہیں کہ ان سب کے باوجود یہ امام زمانہ سے رابطے کو کمزور نہیں ہونے دیتے ہیں اور اس حد تک ہو جاتے ہیں باکمال کہ خدا ان کے ذریعے سے امام زمانہ کی مدد کرتا ہے پھر وہ امام زمانہ کے سلطان نصیر بن جاتے ہیں امام زمانہ کا کام کیا ہے بصیرت ایجاد کرنا تو بصیرت اسی وقت ایجاد ہوگی جب فتنوں کا دامن چاک ہوگا خدا بند عالم امام زمانہ کی غیبت میں امام زمانہ کے لیے کام کرنے والوں کے لیے ان کے سلطان نصیر بننے کے لیے تگو دو کرنے والوں کے لیے جو اللہ نے کام رکھا ہے وہ فتنوں کے دامن کو چاک کرنا دعایے اسی حدیث اللہوں میں خدا بند عالم فرماتا ہے بہم عدفو کروں گا میں فتنہ اللہ چاک کرے گا دامن فتنے کا لیکن سباب اور ذریعہ امام زمانہ کے اصحاب ہوں گے یہی سلطان نصیر ہوں گے یہی غیبت میں امام زمانہ کے مددگار ہوں گے بہم عدفو فتنة ام یا ہندس انہی مظلوموں کے ذریعے سے انہی جفا کشیدہ ستم رسیدہ ظلم دیدہ افراد کے ذریعے سے میں خدا فتنوں کو اندے فتنوں کو گھٹا ٹوف فتنوں کو برطرف کروں گا اس کے دامن کو چاک کروں گا وَجْعَلَّهُ مِنْ لَدْدُنْكَا سُلْطَانَ النَّسِيرَةَ مَرْيَ اللَّهُ ہمیں بھی امام زمان اجر اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے سلطان نصیر میں شمار فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مَرْمَنِرَنَا